یہ دیکھیں یہ پکوڑا کا مثالہ ہمارا تیار ہے افتاری کے لئے بس پکوڑے فرائی کر رہے ہیں آج جلدی کر رہے ہیں کیونکہ آج پکوڑے نہ کہیں بھیجنے ہیں اور یہ ہمارا بریانی کا مثالہ یہ بھی تیار ساتھ میں یہاں پہ یہ چاول پہ بھی گوائل ہو گئے ہیں بس ابھی ان کو بھی نکالنے لگے ہیں ہو گئے بس ہو گئے چلیں جی بس بریانی ابھی دم پہ رکھنی ہے موسیقی سلامتہ کے آمین سنوان کی بس اری کا ٹائم میں سری بنا رہی ہوں سب کی لئے میں نے پراتھے بنا لیے کچھ منا لیے دو پراتھے یہاں بھی رکھئے ہوئے بس پراتھے بنا رہی رات بنایا تھا سالنگ آلو کا آلو بنایا تھے بس گرم کر رہی ہوں سب کو اٹھاتی ہوں تاکہ سہر بکر ملک ہے کہ ماں سے ملک ہے ماں سے پھوچکچک ہے خوشی جاتی ہے میں چکتا ہے ٹائم سے ہوئی ہے ٹچیس پر ہوتے ہیں ٹال ٹائم سے ہوتے جاتی ہے ہم ٹائم سے ہوتے جاتا ہوں جلدی جاتی ہے روزہ راہاں سسکون ہوئی ہے روزہ رکھ لیا ہے نماز بھی پڑھ لیا ہے پیچھے دیکھیں آواز آ رہا ہو گا گلی میں نا موٹریں چلائی ہوئی سب نے پانی آ رہا ہے لین کا تو موٹریں چل رہی ہیں اور کسی نے مشین بھی لگائی ہوئی ہے جب سے میں اٹھی ہونا نماز پڑھئی ہے تحجد کی تب سے کسی نے واشی مشین لگائی ہوئی کپڑے دورے لگتا ہے لائٹ کا جب بڑا مسئلہ ہے نہیں سو جاؤ گا کہ جلدیس لگا کے فارق ہو جائیں گے صبح تک لائٹ بہت تنگ کرتی بہت زیادہ جاتی لائٹ نا تب ہی سو جاتی ہوں لیٹی تھی ہوں نیند تو نہیں آئی گی خیرہ فوراں پھر اٹھنا ہوگا بچوں کو سکول بھیجنا ہے تب ہی جا کے تھوڑی لیٹ جاتی ہوں کیا لے کے آئیو فیزہ دکھا دکھا یہ دیکھیں یہ نا فیزہ مجھے دکھا رہی ہے چیز لینے گئی تھی کال تو پھر کال اپنے پا پا کے ساتھ لے کر آئی ہے پکڑو 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 پانی رکھ لیا چل میرا دروز ہے ہاں علیزہ کو دروز ہے ماشاءاللہ اوہ علیزہ دیکھو یہ آل ہے تیار ہو گئے علیزہ فیزہ جا رہی ہے اب یہ سکول ٹھیک ہے اب ان کو بہت ہی گرمی لگتی ہے جب سکول سے آتی ہیں پسینہ پسینہ ہو رہی ہوتی ہیں اب نہیں بہندی آئینک وغیرہ اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کمبل بھی رکھتے ہیں نا ہاں ہاں ریلیاں وغیرہ کھیس وغیرہ نکال لیں بیگ آپ نے تو لے لیا نا بیگ چلو فیزہ دوں اللہ حافظ اللہ حافظ سارا گھر کا کام اب بی بی ختم کیا ہے اب جاگے کام ختم ہو گئے اور لیزہ فیزہ بھی اسپور سے ہیں اسپور سے آکے بی بی مدر کھانا کھلائے لیزہ کو دروزہ فیزہ نے کھانا کھائے کھانا کھا کہ لوگ مدر سے گئے عربی میں ابھی جا رہی مدر سے نماز پڑھی ابھی فارق ہوئی ہوں تبھی میں نے کہا کہ میں بھی جام آج اجتماع تھا لیکن اجتماع تو بھی ختم ہونے والا ہوگا کیونکہ ایک بجے شروع ہو جاتا ہے نا اب ٹائم چینجر انسان ہوئے جسے تو بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے تو ابھی ختم ہونے والا ہوگا بھی جاتے ہیں جلدہ سبق سناتے ہیں باجی کو باجی کو سبق سناتے ہیں ہاں جی بس میں آگئی نا اگر آپ پڑھ کے نہیں آئے تو میں ٹوشن نہیں جاؤں گی میں آگئی نا اب آپ جاؤ ٹوشن جلدی کرو یہ دیکھو یہ دیکھو سارے تین میں نے بولا تھا میں آ جاؤں گی ابھی تو باجی کے پاس بیٹھ کے ہم کپڑے دیکھ رہے تھے باجی کپڑے دکھا رہی تھی بیچنے کے لئے سیل کر رہی ہے نا یہ کیا ایسے ایسے کیسے بیگ لے رہے ہو علیزہ چلو چلو ٹوشن رکھو شبہ 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 رکھو بیٹا جی آج بتے کیا ہو وہ دیکھو بیگ وہیں کمی رہ گیا ہے میں موبیل فون ہاتھ میں لے کے چلی گئی اللہ میرا بیگ کا ہے میں گھر سے لے کے ہی نہیں آئی میں نے کہا دماغ کام کرتا ہے نا میرا بیگ گھر چھوڑ گے موبیل ہاتھ میں لے کے سپارہ لے کے چلی گئی یہ دماغ ہے دماغ کام ہی نہیں کرتا چلو جی اٹھو آب اٹھو نہیں اٹھو بہیا باہر بیٹھے ہیں میں دینے جانے دینے جاؤں مجھے کوئی مسئلہ نہیں موبیل کی رکھتی ہوں کہ موبیل اس کے اندر ڈالتی ہوں ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں بہیا بیٹھا باہر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں جی ماما جی یہ کیا بنایا جا رہا ہے یہ اللہ حافظ میں ہر اندر اچھا جانے ہونے ہر اندر اچھا ہر اندر اچھا کرسکتا امسوں کے ساتھ میڑے ہو شgga dynamically ایسی بنا رہے ہیں کہ آلو اور چنے والے ہیں تو مزید کی بنا رہے ہیں افتاری کا کام نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب افتاری تھوڑی لائٹ لائٹ ہوگی ہے کم ہوگی ہے یہ لائٹ ہے یہ بریانی لائٹ ہے وہ افتاری کے بعد کھائی جائے گی ہے نماز وغیرہ پڑھے مطلب پکوڑی بھی بنا رہے ہیں صحیح پکوڑی بھی ہیں ساتھ پر لیمون پانی بنا رہے ہیں اور بس کھجور ہوگی یہ تین چیزیں ہوں گی بعد میں بریانی کھائیں گی ہاں تو وہی کہہ رہو نا فورم کھا لیں نماز وڑی چلے چلے یہ دیکھیں یہ پکوڑا کا مسالہ ہمارا تیار ہے افتاری کے لئے پس پکوڑے فرائی کر رہے ہیں آج جلدی کر رہے ہیں کیونکہ پکوڑے نہ کھیں بھیجنے ہیں اور یہ ہمارا بریانی کا مسالہ یہ بھی تیار ساتھ میں یہاں پہ یہ چاول بھی بوائل ہو گئے ہیں بس ابھی ان کو بھی نکالنے لگے ہیں ہو گئے بس ہو گئے چلیں جی بس بریانی ابھی دم پہ رکھنی ہے یہ دیکھیں ٹائم ٹائم ہمارا ساڑھے پانچ پکوڑے تیار ہو گئے ہمارے یہ دیکھیں پکوڑے تیار کر لئے ہیں اور یہاں پہ دودھ بوائل کر رہی ہیں میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں دودھ بھی بوائل کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بریانی ہماری دم پہ رکھ دی ہم نے بریانی بھی تیار ماشاء اللہ اور ایرسات میں شکنجی بھی تیار ہے بس اب اس میں برف ڈالنی اور پانی ٹھنڈا ڈالنی ہے یہ بھی تیار ہوگی ابھی میں نے رہتا تیار کرنے لگی ہوں میں نے کہا یہ تیار کر کر رکھ لوں ابھی بھی کافی ٹائم ہے ابھی تو چھ بچ کے دس منٹ ہے چھ دس کا ٹائم ہے ابھی ٹائم سے جلدی سے جلدی تیار ہوگی ویسے بھی دس منٹ ہمارے رہتے ہیں ہم لوگ دسترخان لگا لیتے تھے لیکن آج تو زیادہ ہی جلدی سب تیار ہوگی بس ابھی رہتا مکس کرنا ہے یہ کر کے رکھ دیتی ہوں برتن تو پھر آپ کو بتائیں ماشاء اللہ برکت ہی ہوتی ہے برتنوں میں تو ایک دفعہ دھل چکے ہیں ابھی پھر اور ہوگئے ہیں ابھی ابھی ایک دفعہ دھائیں گے افتاری کر گئے دسترخان لگا لیے بس ابھی پانچ شے منٹ رہ گئیں افتاری میں آج شکنجی بنائیں مویز نے بلا شکنجی بنائیں لینو والا پانی ہاں جی روزہ لگ رہے ہیں روزہ ہے روزہ لگ رہے ہیں علیزہ نہیں لگ رہا چلو اچھی بات ہے ماشاء ہاں یہ دیکھیں بھئی مویز نے بلا دھائی بڑے بنائیں میں نے کہا میں آج نہیں بنا رہی ایک دو دن بعد بناوں گی لیکن یہ لڑکا مانتا کہاں ہے جا کے لے کے آیا ہے باہر سے میں نے کہا باہر کے نہیں کھاؤ پیٹ خراب ہو جائے میرے لگ سے ٹی سٹری کی زیادہ سے پاپڑی پاپڑی تو اس کو چاہیے چاہیے پاپڑی بھی لگ سے لے کے اور بریانی بھی ہماری تیار یہ دیکھیں جی آج میرے رول کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے یہ پندرہ رول بنائیں پہلے ستائیس بنائیں اور ابھی بنائیں پندرہ رول اور یہ مسالہ بچا ہوئے اور یہ مسالہ بچا ہوئے اس کو بھی میں نے ضائع نہیں دینا کل لے کے ہوں گی انشاءاللہ مرچیں بڑی والی وہ بھر کے وہ فرائی کر لیں گے اس میں تھوڑا سا اچار والا مثالہ جو اچار گوشت والا وہ مکس کر کے مرچیں بھر کے تو وہ فرائی کر لیں گے آج بس جیسے افتاری کی نماز وغیرہ پڑی اور میں تھوڑا سا لیٹی ہوں پھر اٹھ گئی میں نے کہا اٹھوں چائے بنائیں چائے پی سارے برطن دھوئے اور پھر میں نے کہا رول بنا کے آج بھی کمپلیٹ کر کے رکھنے ہیں بس یہ چار ماؤں کو لگانے آتے کہ بچوں کیسے یوز کیسے یوز یہ ماؤں کے کام ہیں یہ بچوں کے کام ہیں بھی نہیں یہ بڑوں کے کام ہیں ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ رزق ہے اور اتنی مہنگائی ہے کہ تھوڑی سو چیز بھی ضائع نہیں ہونے دینی ہم نے کام میں لے کے یعنی کھانے کے اور کھانا اس کو ضائع نہیں کرنا ہے اس لئے یہ مرچیں بھر کے فرائی کریں گے اور کھائیں گے اب یہ رول رکھتے ہیں ان کو میں شاپر میں ڈال کی نہیں رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں بریانی ماشاءاللہ سے کھالی یہی بچی ہوئی ہے یہ کل کھالیں گے جن کو روزہ نہیں ہوگا سارا کام ختم کر لیا رول بنا کے فریز کر دیئیں ابھی فارق ہو گئے ہیں اور ابھی دھوئیں سیڑیاں سیڑیاں بہت گندی ہو رہی تھی تو میرے ہزبین نے اور میں نے مل کی یہ ساری سیڑیاں دھوئی ہیں سارا ادھر سے ساری ویپل لگا کے بہت بھی میں سیڑیاں دھوئی ہیں اندر کی بیو یہاں دھوئی ہیں سکونے لاسد سے اسکونے رکھیں سٹور میں اور کھیس بغیرہ نکالیں ریلیاں بغیرہ نکالیں اوپر لینے کے لیے وہ بھی کچھ ایک دو ہفتہ ہی لینے پڑیں گی پھر تو وہ بھی رکھ دیں گے کیونکہ گرمی ایک دم سے آگئی اب تو بغیر پنکھے کے نہیں بیٹھا جا رہا ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے کہا چلو اس دفعہ نا رمضان بھئی ٹھنڈ میں گزر جائے گا لیکن نہیں دو دن سے ایسی گرمی پڑ رہی ہے پنکھے کے بغیرہ نہیں بیٹھتے پنکھے چ کپڑے بھی رکھنے والے ہیں وہ بھی رکھوں اور کمبل بھی رکھیں اور سارے گرمی والے کپڑے نکالیں اب کیونکہ رہے پھر بھی اس دفعہ نا مارچ تک یعنی کہ ٹھنڈ رہی ہے بھئی بہنو تو فروڑی کے اینڈ میں ہی گرمی ہو جاتی تھی کراچی میں تو اس ولوگ کو ہم یہی انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کی مشکلیں آسان کرے آمین سماوین اور رمضان شریف ہے نیک مہینہ میرے لئے بہت دعا کریں میرے مسئلہ مسئلہ حل ہو جائے میری پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد یعنی کی ختم کر دے اور میرے لئے آسانیہ کر میرے حزبن کے لئے آسانیہ کریں آمین سماوین امید کرتی ہوں آج کب لوگا کو پسند آیا گا تجیب اللہ حافظ